موٹر وے پہ جو ہے ہائی وی بائی پہ پہ چلا چکی ہیں تو اور بہت سے خوبی آنکھ کے اندر شامل ہے قدیب بھی ہے شاعر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے تو آپ اپنی بنیادی خوبی کون سی پتائنا چاہیں گے میں جس پہ آپ کو سب سے زیادہ فخر ہے میرے اندر الحمدللہ بہت ساری خصوصیات ہیں جس میں صرف ڈاکٹر ہونا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ میرے اندر ایک اچھا لکھاری موجود ہے میں اردو کولمسٹ ہوں اور ڈرائیونگ کرتی ہوں میری ڈرائیونگ الہمدللہ بہت پرفیکٹ ڈرائیونگ ہے اور موٹر وے پہ میں گاڑی چلانے والی میرے خال میں پہلی سکول گرل ہوں گی نائنٹی نائن میں اور اس کے علاوہ میں پیرا سیلنگ کرتی ہوں موٹر سائیکلسٹ ہوں سکوٹی میں ڈرائیو کرتی ہوں اور کارڈ بائک چلائی ایون میں مدینہ عمرہ کرنے جب گئی ہوں اللہ تعالی نے مجھے سعادت بخشی تو میں نے مدینہ میں پہاڑی پہ وادی جن میں کارڈ بائک رائٹ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ اربی بھی ایون امپریس ہو گیا تھا کہ آپ انڈیا سے تو نہیں ہو کیونکہ پاکستانی لیڈیز شاید اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاں انڈیا لیڈیز ہو سکتی ہیں اچھا یہ بتائی کہ کون سیر ہاؤسپیٹل کا جو آپ کا منصوب ہے زیر تکمیل ہے وہ کینسر ہاؤسپیٹل بنانے کا جی بالکل صرف ڈاکٹری کے علاوہ میں بہت سا چیارٹی ورک کرتی ہوں مطلب میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس سٹپ پہ جتنی بھی مجھے توفیق ہوئی ہے میں اس چیز کو لے کے آگے جاؤں جہاں جہاں جس جس بندے کی میں ہیلپ کر سکتی ہوں تو کچھ چھوٹے چھوٹے نیک مقاصد بھی ہیں لیکن بڑے نیک مقصد بھی ہیں ان نیک بڑے مقاصد کی اگر میں بات کروں تو کینسر ہاؤسپیٹل کی تعمیر کرنا میری بہن کے جو ایک ادھورا مشن تھا یا خواب تھا یا ایم اس کا رہ گیا اس کو انشاءاللہ پورا کرنا میرا میری زندگی کا مقصد من گیا یہ کینسر اسی لیے میں کینسر ہاؤسپیٹل بریسٹ کینسر پاکستان کا پہلا فری ہاؤسپیٹل ہوگا جو کہ پور پیشنٹس کو فری ٹریٹمنٹ ان کے ڈائیگنوز سے لے کے ٹریٹمنٹ تک فری سہولی آدم ہوئیہ کرے گا تو مجھے کینسر کے پیشنٹس کے لیے بلکہ میں اپنی لائف وقف کر دیا ہے ماشا اللہ اگر آپ پوچھیں تو شوق تھا کہ میں پائلٹ بنو یا کمپیوٹر انجینئر بنو مجھے داکٹر بننے کا شوق نہیں تھا بلکہ مجھے کبھی 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 بڑی بورنگ لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ بیمار فیسز بیمار چہرے کہ اما یوسی ہے اس میں آپ شاید کسی کی ہیلپ نہ کر سکو تو مجھے کمپیوٹر کی فیلڈ میں اور پائلٹ بننے کا زیادہ رہا لیکن میں اس میں کیوں ایکسل نہیں کر سکی شاید میرے والد نے اتنی دلچسپی نہیں لی میرے والدین کو یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر بنائیں تو قدرت نے مجھے جس فیلڈ میں شامل کر دیا اس میں ان کا بھی شوق پورا ہو گیا میرا بھی پورا ہو گیا اس میں کمپیوٹر ریلیٹیڈ فیلڈ ہے اور ہر ٹائم میرا کمپیوٹر سکینر کے ساتھ اور مشینوں کے ساتھ دوستی ہے اور مشینوں سے واسطہ پڑتا ہے تو مجھے کوئی الحمدللہ ریگریٹ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکی اچھا یہ بتائیں کہ مومن سمجھا جاتا ہے کہ جو دوکٹرز بہت خوشی بیزار جاتے ہیں یعنی کہ زندگی کی جو رنگینیاں ہیں موسک، فیلم ان جو سے دور سمجھ جاتے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ کود ڈاکٹر ہیں تو آپ کی فیلنز کیا ہے کیا کہنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی ایسی کوئی پرسنل چوائس نہیں ہوتی بلکہ ڈاکٹرز وہ اچھے موسیقار بھی ہوتے ہیں اچھے کمپیر بھی ہوتے ہیں ڈانسر بھی ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ مجھے ہر طرح کا شوق ہے میں میوزک بھی سنتی ہوں ٹھیک ہے میں موویز بھی دیکھتی ہوں پارکس میں جاتی ہوں بچوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی ہوں فرینڈز کے ساتھ جاتی ہوں ہوتلنگ کرتی ہوں مطلب جو کودرت نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے میں اسے ایکسپلور کرتی ہوں مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے جگہیں نئی نئی ایکسپلور کرنے کا ٹرابلنگ کا شوق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اپنی فیلڈ سے ہی ریلیٹی کاموں میں بیزی ہوں تو باقی چیزوں میں بھی آپ کی زندگی کا سب سے خاص دوست کوئی خادون ہو مرد ہو باپ ہو بھائی ہو جو بھی ہو کوئی بتانا چاہیں گی جن کا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر ہو استاد کے علاوہ ایک پلوز فرینڈ جیسے ہوتے ہیں جی بالکل میری زندگی میں اگر کسی سے بہت اچھی دوستی تھی تو وہ میری بہن تھی اللہ تعالیٰ اسے جنل نصیب کریں بچپن سے میں نے صرف اسے دیکھ کے جینا آگے بڑھنا سیکھا وہ میری گائیڈ بھی تھی مشلہ راہ تھی اس نے مجھے ایک ایک سٹیپ پہ زندگی کے گائیڈ کیا لیکن ڈاکٹر جب میں پوسٹ ریجویشن کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شاید زندگی اس کو اتنی دی تھی وہ زندگی کے اہم موڑ پہ چھوڑ کے مجھے دنیا سے چلی گئی وہ میری سب سے اچھی دوست تھی غم گسار تھی وہ دوست تھی نہیں بلکہ اچھی ٹیچر بھی تھی میں نے دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھا مجھے اس نے ہر چیز کا بتایا ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ نہیں کرنا اگر میں بیس فرینڈ کے معنوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری بہن سے اچھی میری کوئی بیس فرینڈ نہیں تھی اب میرے دوست ضرور ہیں لیکن اتنی اچھے نہیں ہوں گے جتنی اچھی میری بہن تھی دوست بنانے چاہیے دوستی انسان کی زندگی میں دوستوں کا بڑا اچھا رول رہتا ہے رشتہ دار جو ہیں یا باقی رشتے آپ کو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں لیکن یہ واحد دوست ہیں جو آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کے پلس مائنس پوائنٹس دیکھ کر جہاں پر آپ کی ویولیند میچ ہوتی ہے آپ ان لوگوں کی کمپنی جوائن کر لیتے ہیں دوست بنانے چاہیے دوست میرے بہت ہیں ہلکہ حباب میرا کافی وسیع ہے چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑے لوگوں تک الحمدللہ ہر طرح کے دوست ہیں اور میری باقی لوگوں سے بھی ہے آپ لوگ اپنے آپ کو صرف رشتے داروں تک یا پولیٹکس میں نہ محدود کریں بلکہ دوستیاں کریں اپنے دل سے نفرتیں حسد کو مٹا کے دوست بنائیں اچھا ہمارے ہاں جو سیاسی کردار رہے ہیں سب کا حکمران ہے جو آ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں آپ کی رائے اس حوالے سے مسوط ہے ایک تو میرا ورکلوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں ملکی سطح پہ یا غیر ملکی سطح پہ بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کو میں نہ تو دیکھتی ہوں نہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں دوسری بات ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپورچنٹیز اور وسائل ذرا ڈیفرنٹ دیا ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پرائیم منسٹر کی پوسٹ ملے گی تو میں یہ کروں یا پرائیم منسٹر صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں یا صدر نے ایسا کیوں کیا نو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عہدے پہ اس مقام پہ رکھا ہے ان کا ٹاسک ان کا مشن ڈیفرنٹ ہے ان کی رسپونسپیلٹیز ڈیفرنٹ ہے ایف آئیم ڈاکٹر ایف آئیم ڈاکٹر ایف آئیم سسٹر تو میری اپنی باؤنڈریز ہیں میری اپنی لیمیٹیشن ہیں میں نے اس دائرے میں رہ کے اپنے ریسورسز کو دے کے دنیا کو زندگی کو لے کے چلنا ہے میں ملکی سیاست میں کیوں دخل اندازی کروں جبکہ مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کس طرح کے ٹاسک وہ فیل کر رہے ہیں ان کے کیا ان کے ایمز ہیں یا کس طریقے سے وہ لے کے عوام کو سلوشن دے رہے ہیں ان چیزوں کا تو دے آر ڈوئنگ بیس دے آر ڈوئنگ گوڈ ان کو اپنی فیرڈ میں وہ ماہر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ عروج اور یہ عہدہ بکشا ہے تو آپ کو پسند دیتا کوئی کانا جو میں گنگنان چاہیں تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں گانا سنکے کسی ڈاکٹر کی کیا پسند دیتا ہے جانا چاہتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں باتروم سنگر ہوں اونیسلی سپیکنگ میں باتروم سنگر بھی نہیں ہوں لیکن کچھ گانے مطلب ہر طرح کہ میں گانے سنتی ہوں لیکن کچھ گانے ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں جو آپ اکثر سننا پسند کرتے ہیں تو میں موسیقی کہ وہ زیادہ گنگنانے کی نسبت سننا پسند کرتی ہوں ہمارے سامنے گنگنان دیتا ہے ہمارے سامنے گنگنان دیتا ہے لیکن ایک کشور کمار کا گانا ہے آدمی جو دیتا ہے آدمی جو لیتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں پیغام سننا چاہیں گے کہ اپنی خواتین کو یہ کیا پیغام پہچانا جاتی ہے ڈاکٹر ملیہ سایب میرا خواتین کے لیے سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں سب سے پہلے آپ یہ ایکسپلور کریں اپنے اندر اپنی ذات کو پہچانیں خود شناسی آپ کو اللہ تعالی نے کونسی ایسی خصوصیات دی ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں اور اگر وہ منفرد ہیں تو اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ اس چیز کے چکروں میں نہ پڑھیں کہ آپ لڑکی ہو آپ گاڑی نہیں چلا سکو گے یا آپ جہاز نہیں اڑا سکو گے آپ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن آپ کے اندر سب سے پہلے اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالی پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ زندگی کو لے کے چلنا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور ڈیپنڈنسی کو چھوڑیں ڈیپنڈنسی کو چھوڑیں کہ کوئی آپ کی زندگی کو جی جائے آپ اپنی زندگی خود جیئیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت اچھی صلاحیتیں دی ہیں اچھے خاندان اچھی جنیٹکس میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو میرے خیال میں خواتین کو سیلف انڈیپنڈنٹ ہونا پڑے گا اپنے سروائیول کے لیے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوگا اپنے حصے کی بس ایک شمہ جلاتے جاؤ یعنی آپ اس چیز کا رونہ دھونا چھوڑ دیں کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے یا آپ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں ہوگا آپ اپنے حصے کی صرف ایک چراغ جلا دیں جس سے کئی چراغ جلتے جائیں گے اور آپ اس کی روشنی محسوس کریں گے دیکھیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں